کے بعد آپ کے بعد نشان انسار رضا جاگو 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 صبح ہو گئی روس میں بازی ہاری ہے ہند پر لارجن تارے ہیں اب کشمیر کی باری ہے یہ نعرے لگائے گئے تھے تب ازادی کا مطلب کیا لا اللہ اللہ اب آپ مجھے بتائیے کشمیری پنڈت اور مسلمان کہ اگر ہم بات کریں تو تب تمام مسلمانوں کے شکشہ ورد بھی شاند بیٹے رہے جب یہ ننگا نہ چھوڑا تھا کشمیر کے اندر مجھے تیس سیکنڈ چاریس سیکنڈ سر آپ کے میں کچھ دوسری طریقی کے ڈیویٹ کرنے آیا تھا میں لیکن جب میں نے بھائی صاحب کو سنا مجھے لگ رہا ہے کہ ہم کو ڈیویٹ نہیں کرنی چاہیے ہمیں صرف ان کا درد بانٹنا چاہیے اب میں آپ کو ڈیٹ بتاتا ہوں سر تیس سالوں سے بٹ رہا ہے آج بحث ہونی چاہیے سر سن لیجے پہلے میری بات سن لیجے بحث ہونی چاہیے تھی چھ سال یہ ہو گئے چھ سال اٹل بیہری باچپی کی سرکار کو ہو گئے بارہ سال ہو گئے بارہ سال میں لوگوں نے کیا کیا وہ بحث بعد میں کیجئے گا آپ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ چھ ستمبر دوہزار سترہ کو تدکالین گرہ منتری ماننی راجنات سنگھ سے میں خود جا کر کے ملا ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ اور میں نے کہا کہ الگاو وادی جو وہاں رہ رہے ہیں یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ لے رہے ہیں ان حرام خوروں کو یہ پیسہ کیوں دیا جائے اس کو بند کیجئے ہم نے جب یہ بند کرنے کی آواز اٹھائی اور اسی دن میں نے دنیا کی میڈیا کے سامنے برہان بانی کو جب آتک وادی کہا تو ساڑھے پانچ ہزار کول ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی کے پاکستان سے اور کشمیر سے آئے جو سوال اس دن آپ نے کیا تھا اس کا جواب میں آج پی رہا ہوں کہ میں نے کشمیری پانٹی تو کی آواز اٹھائی تھی تب مجھے جان سے مارنے کی دھمکی ملی نمبر ایک اب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں شاہر آواز حسین صاحب سے میں تو روز اٹھاتا ہوں کہاں دھمکی مل لہی ہے سر میں تو ڈی سی پی سے آپ پوچھ لیجے دلی کے دھمکی ملی کی نہیں ملی اب آجائیے میں نے ایک سال پہلے دیش کے پردھان منتری جی سے نویدن کیا تھا آپ کہیے تو ایک سال پہلے میرا سوال یہ ہے آج کے دور میں آپ کہتے ہیں کہ نریندر موڈی جو ہے وہ اقلیتوں کے لیے بہت خراب ہے یہی کہتے ہیں رہا بی جی بی کی سرکار اقلیتوں کے لیے بہت اچھے ہیں لیکن انہوں نے جا کے جس نے افضل گروہ کو شہید کا اس کے ساتھ سرکار بنائی اور جب وہاں سرکار بن گئی تو کیوں دلی میں کشمیری پنڈیتوں کے دلی سے لے جا کر کے کشمیر میں نہیں بس آیا کس نے منع کیا تھا آپ کو آپ یہاں چھ سال ابھی ہو گئے چھ سال بات پہ ہی سارکار کو ہو گئے سبوئی کان بارہ سال میں کترے پنڈیتوں کو آپ لے گئے سبوئی کان تماشا کرتے ہیں آپ سبوئی کان کی باری آزادی کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نعرے لگائے گئے تھے جب ان کو نکالا گیا تھا ان کی گھر سے یہ کہہ رہے کہ بات تو چھ سال پرانی ہے جب سے موڈیاں ہیں تب سے کشمیری پنڈیتوں کی دکتیں بڑھ گئی ہیں امیش میں ایک بھارتی مسلمان بہت شرمندہ ہوں آج میں بہت شرمندہ ہوں یہ نعرے سنکے کہ میرے پنت کے نام پہ میرے بھارت میں میرے بھارتواسیوں کے ساتھ ماس ریپ مرڈر سلوٹرز ہوئے ہیں میں اس پینل میں موجود سبھی مسلمانوں سے اور مجھے جو لوگ بھی اس چینل پہ دیکھ رہے ہیں سب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں آج میں آپ سے لڑوں گی نہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کی کیا یہ اسلام ہے کیا اللہ کبھی ایسا کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے انسار رضا صاحب یا افرا میں آپ کے چینل کے مادے ہم سے سبھی مسلمان بچے جن کو اگر دو مسلم بچوں کی لنچنگ کر دی جاتی ہے تو ان کو بھڑکایا جاتا ہے کہ اس دیش میں تمہارے ساتھ ایسے ہوتا ہے اس دیش کو لنچستان بول دیا جاتا ہے میں ان سبھی بچوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اسلام نہیں ہے یہ ایک کیلیفیٹ سسٹم پھیلانے کا ایک اسلامک سٹیٹ بنانے کا ایک وہابی ایجنڈا ہے اس کے بارے میں پلیز پڑھئے محمد ابن الوہاب کے دوارہ یہ سٹارٹ کیا گیا ہے مسلم یوت کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ کو بی جے پی آر ایس ایس یہ سب کر کے بھڑکایا جاتا ہے آپ کو آپ کے ہی دیش کے خلاف کھڑا کیا جاتا ہے کیونکہ ان وہابیوں کی مان سکتا ہے غزوائے ہند وہ ہر مدے میں ہندو مسلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بھارتی مسلمان کو بھارت سے جوڑتا ہے سر آپ یہاں بیٹے ہیں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے مافی مانگتی ہوں جب آپ کے ساتھ وہ ہوا تھا میں بہت چھوٹی تھی شانواز بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں جو بھی پولٹیکل ہی ہو سکتا یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن میں ایک بھارتی مسلمان آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک آپ لوگ وہاں پہ دوبارہ پلیس نہیں کر دیے جائیں گے آپ کی پروپٹیز آپ کی زندگی آپ کی عزت آپ کو واپس نیدہ دے دی جائے گی میں سبوئی خان چین سے نہیں بیٹوں گی آپ سے مافی مانگتی ہوں سر نشانت ورما میں اب آپ کا رکھ کرتا ہوں اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں جب ہم آج کی یک کی بات کرتے ہیں تو ہم تیس سال پرانے یک کو کیوں بھول جاتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کوئی کمپیریشن بھی ہے سب سے پہلے تو پروگرام کا نام ہے کشمیری پنڈت اور مسلمان میرے خیال سے اگر آپ کا ڈیبیٹ ہو کہ کشمیری پنڈت اور کشمیری مسلمان تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ یہ بنا دیا گیا ہے پچھلے پیتس سالوں میں تیس سال تو ان لوگوں کو یہاں کشمیری پنڈت ورسس مسلمان نہیں ہیں کشمیری پنڈت اور مسلمان ہیں آپ کے ذہن میں لگتا ہے کیوں کہ آج کچھ کیوں نہیں کر رہے ہیں اب یہ سب کے اوپننگ سٹیٹمنٹس میں اگر آج یہ نیا دور شروع ہوا ہے کہ تیس تیس سیکنڈ میں بھی سب بولنے لگیں گے تو پھر کوئی مطلب نہیں ہے میں نے پہلے دیکھا کہ پینل پہ کیسے نہ بولنے دینے جانے دیے جانے کی بات ہو رہی ہے میں اس کو ایموشنل ٹاک میں نہیں لے جاؤں گا ایموشنز میں سمجھتا ہوں ہم لوگ انسان ہیں میں اس کو فیکچول ٹاک پہ لے جانا چاہتا ہوں مجھے کرپیا تیس چالیس سیکنڈ چاہیے راجنیتک پارٹیاں اپنا کام کرتی ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا کہ 1985 سے کیا شروع ہوا تھا کشمیر ویلی میں اور یادی اس سے پہلے سے بھی 89 کے اندر کلمنیٹ ہوا اور کس طریقے سے بھائیوہ طریقے سے وہاں پہ حالات ہوئے اور اس کے بعد ویلی کے حالات تو آج تک نہیں سدھرے ویلی کے حالات بھائی صاحب کی بات یاد آتی ہے بھائی صاحب کی بات یاد آتی ہے بھائی صاحب کی بات یاد آتی ہے سن لیجئے سب کو پتا میں نے آپ کو پورے پتا سیکنڈی بات کرنے کے لیے آپ پتے جو نارے لگا جاتے تھے وہ آپ بولیے کیا نارے لگا جاتے تھے بولیے ان ناروں کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے میں ان ناروں کو نہیں سمجھنے آپ نارے کیا تھے بولیے میں بول رہا ہوں میں اپنے بات بولوں گا ان ناروں کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1988 میں میں سو روپے کلو ٹماتر میری ماں نے خریدے سو روپے کلو ٹماتر میں آپ سے پسیو نارے کیا تھے کہ وہاں کے حالات اتنے برے تھے وہاں کے حالات 1988 میں سر 1988 میں اس کو مہنگائی سے کیوں جو رہے ہیں مہنگائی نہیں بتا رہا ہوں میں مہنگائی نہیں بتا رہا 1988 میں کلو ٹماتر